کر رہے ہیں انہوں نے کچھ منچلے بھی آ جاتے ہیں یہ حضور کے دور میں بھی ہوتا تھا جیسے حضور کے دور میں ایک صاحب آئیکین لگے کہ ماں ساری نوازیں نہیں پڑھوں گا کچھ منچلے لوگ بھی آتے ہیں ان کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ صاحب نظر سمجھتا ہے کہ میں کروالوں گا تو اس لیے وہ مان لیتا ہے اسے بلوم ہوتا ہے کہ میں کس انداز سے اسے کام کروالوں گا ہم یہ نہیں کر سکتے بابا شرف دی نمت اللہ کے پاس بھی اکمن چلا آ گیا میں مسلمان بنتا ہوں لیکن شراب پیوں گا آپ تھوڑی دیر رکے دوسرے بندے بھی بھٹ جو بھٹ جو شراب میں پیوں گا تھوڑی دیر چھپ رہنے کے بعد آپ نے سر اٹھایا فرما لے کہ ٹھیک ہے میں تیری شرط مانتا ہوں تو میری شرط مان تو میری شرط مانے گا تو میں تیری شرط مانوں گا کہنے لگا جی وہ کیا آپ فرمانے لگے تو شراب پینا پر میرے سامنے نہ پینا اس نے سوچا ٹھیک ہے اور فرما لگے سن وعدہ پکا کرنا ہے اس نے پڑا کالیموں گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد مصطفی اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں گواہی دینے کے بعد آپ نے فرما سن لے تو شراب پینا پر میرے سامنے نہ پینا میرے لگا اس نے سوچا بابا یہاں رہتے میں شراب پیوں گا گھر بیٹھ کر تو کوئی بات نہیں ہے میں یہاں آکے پیوں گا ہی نہیں ٹھیک ہے اب وہ چلا گیا تو آپ کو معلوم ہے جو شراب پیتا ہونا تو شام کے ٹائم اس کو طلب ہوئی آتی ہے اگر وہ دن میں اس نے نہیں پی تو وہ پیے گا ضرورہ اب شام کو طلب ہو گئی جب شام کو طلب ہوئی اب یہ سیدھا پہلے پہنچا ڈیرے پہ جہاں سے شراب ملتی ہے وہاں پہنچا شراب دی اس دور میں شراب آپ کو پتا باٹل جو ہوتی تھی لل ہے دروازے پہ کھڑے ایتم سے شراب پریشنٹ پہ رہ دی اور ہوں سر نیچے کر کے بیٹھ گیا کہ یہ شاید گزر رہے ہوں گے تو انہوں نے کہا ہو گا چلو یہ یہاں بھٹی کے قریب سے یہ بھی گزر گئے یہ ڈیڑے کے قریب سے بڑی دیر بیٹھا رہا بیٹھا رہا نظر اٹھا کے دیکھا تو بابا نظر نہیں آئے دوبارہ پھر ہاتھ پڑا ہے اب اس کو جو ہی وہ باٹل کو پکڑا وہ لکڑی کی ہوتی تھی یا چھاگل ہوتی تھی جو ہی اس کو پکڑا ڈالنے لگا پھر دیکھا بابا سامنے کھڑے ہیں اب تو پسینہ آ گیا اسے کہنا تھا یہ بابا بھی تھا گے نہیں بابا کو کام نہیں ہے رات کافی گزر گی بابا ادھر ہی کھڑے ہیں سر کو اس نے پھر جھکا لیا اب ڈر رہا ہے کہ میں بابا سے تو ابھی اہد کر کر آیا ہوں میں بوتل اٹھائی اب بابا وہاں دیکھیں نہیں نا بوتل اٹھائی چھپائی گھر چلا گیا کہ کمرہ بند کر کے اندر بیٹھ کر پیتا ہوں یہاں شاید ان کا گزر ہو جاتا ہے بار بار لگتا ہے یہیں کی چکر لگا رہے ہیں گھر میں گیا کمرے میں بیٹھا اب جو ہی پینے لگا کیونکہ ظاہر ہے اس کو طلب ہوگی پینے لگا تو جو ہی پینے لگا بابا سامنے دروازے پہ کھڑے ہیں اللہ حکم جللہ شانو بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ سامنے دروازے پہ کھڑے ہیں اب تو اتنا خوف زدہ ہوا چیختہ ہوا پہاڑی کی طرف دوڑا جہاں آپ کا روزہ تھا روزہ ہے اب جہاں آپ کی خنکہ تھی دوڑا آپ کو معلوم ہے کہ کتنی زیادہ سیڑی ہے وہ بلندی سیڑی ہے تو آپ ہیں بلندی کے اوپر تیزی سے دوڑتا ہوا اوپر پہنچا اوپر پہنچا سانس پھولا ہوا اور فجر کا ٹائم ہو گیا سانس پھولا ہوا وہاں سائٹ پہ جا کر بیٹھ گیا گوشے میں جب بیٹھا تو مریدین کو تو پتا تھا کہ اس نے اسلام قبول کیا گوشتے ہیں نور محمد اس کا نام بابا شرف الدین نے نور محمد رہا تھا اور نور محمد تجھے کیا ہوا کہہ لگا یار ایک بات تو بتاؤ یہ بابا کہیں گے تھے اندر ہی ہیں یا کہیں گے ہوئے ہیں کہہ لگا بابا تو عشاء کے اندر ہے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی ہے تب سے اندر وظیفہ کرنے وہ تو فجر کی نماز کے بعد جائیں گے یہ لگا واقعی یہ لگا بھی دیکھ لینا بابا کمرے سے باہر آئے کمرے سے جب باہر آئے تو یہ یوں دیکھ رہا تھا بابا شرف الدین شرف الدین سورہ وردی رحمد نے اس کے چیرے کی طرف دیکھا مسکورہ پڑھے مسکورہ کے آگے کے مسلحہ امامت پہ کھڑے ہوئے آپ نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد اس کو بلایا کہ آیا کدبوں میں گر کے رو پڑھا روتا جائے بابا بچا لو بابا مجھے اس سے بچا لو بابا میں یہ جو نشہ ہوتا ہے نا وہ چیزیں نہیں چھوٹ پاتا بڑی مشکل ہوتی ہیں اوپی ایم کا نشہ ہیروائن کا شراب کا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ نشہ چھوٹنا تو مجھے چھوٹا ہے آپ نے فرمایا گیا اچھا چھوٹ جائے گی تین دن ہمارے در کا لنگر کھا اور پانی میرا پی یہ 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 تین دن کا لنگر کھا اور پانی میرا پی بڑا مشکل ہوتا ہے یہ تو وہی جانتے ہیں جنہوں نے نشہ کیا اور پھر چھوٹنا کیا تین دن اس نے دربار کا لنگر کھایا یعنی لنگر میں جو مریدین پکاتے تھے اور پانی آپ دھم کر کے دیتے تھے تیسے دن کے بعد یہ ام الخبائش چھوٹ گئی آپ کے طرز زندگی میں ایک چیز ہم دیکھتے ہیں